اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کریم کی بعض آیات مبارکہ پر عیسائی ہوں یا دیگر اور غیر مسلم مذہب ہوں وہ اتراز کرتے نظر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو سورة الزاریات میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَخْنَا زَوْجَئِن اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ تم جو ہے اس کے اوپر غور و فکر کرو وہ کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر شئے کے جوڑے بنائے ہوں کیونکہ ہم اپنی ریسرچ کے ثرو دیکھتے ہیں کہ بعض چیزیں دنیا میں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے جوڑے نہیں ہوتے انہیں سائنٹیفک ٹرمینالوجیز میں کچھ نام بھی ہم نے دیئے ہیں مثال کے طور پر اے سیکجول ایلیمنٹ جو ہوتے ہیں آف نیچر اس کے اندر جو ہے مرد اور عورت کا معاملہ نہیں ہوتا پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایسے ایلیمنٹ بھی تو ہمیں ملتے ہیں جو ہرمافرڈائٹس ہوتے ہیں یا پارتیو جینیسس تو اس طرح کی ٹرمینالوجیز استعمال کر کے وہ آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسے ایلیمنٹ بھی ہیں جو قرآن کے منافی ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ ہر شئے کو ہم نے جوڑے جوڑے بنایا تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ہر شئے جوڑے جوڑے ہیں تو پھر یہ چیزیں کیسے اگزیسٹ کرتی ہیں اچھا سورة النبا کا جہاں تک تعلق ہے نا جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجَا اور تم کو ہم نے جوڑے جوڑے بنایا تو یہاں پر تو خاص طور پر انسانوں سے اللہ سبحانہ وتعالی مخاطب ہے تو اسی لئے اسی آئے آئے مبارکہ کے اطراف اگر آپ دیکھیں تو انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتَ اور تمہارے لئے نیند بنائے کی آرام کرو وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسَ اور اسی طرح جو ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَا اور تمہارے لئے دن بنائے کہ اس میں محنت مشقت کر کے کمائی کرو تو اس سارے معاملے انسان سے متعلق ہیں لیکن اسی سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے دیکھیں جوڑے کا مطلب ہمیشہ جوڑا نہیں ہوتا یہ بھی یاد رکھیں اس کا مطلب پیر بھی ہو سکتا ہے اور پیر سے مراد ضروری نہیں ہے کہ پیر جب لفظ استعمال ہو ہم ایک ہی طریقے کی چیز کی بات کر رہے ہوں اولٹ چیزوں کا بھی پیر ہوتا ہے مثال کے طور پر اسی سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں دنیا کی بات کی تو وہاں آسمان کی بات بھی کی جہاں جنت کی بات کی وہاں جہنم کی بات بھی کی جہاں ایمان والوں کی بات کی وہاں پر کافروں کی بات بھی کی سور کی بات کی تو سور بھی دو دفعہ پھونکا جائے گا سمجھا رہی ہے بات آپ اچھا اب جہاں تک سورہ تو زاریات کا تعلق ہے جس میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہر چیز کے بنائے ہم نے جوڑے جوڑے تو یہ جوڑے جوڑے سے مراد کیا ہے وہ میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ جوڑے جوڑے سے اگر آپ ڈائریکلی یہاں پہنچ جائیں کہ اس سے مراد تو ہے ہی میاں بیوی یا مرد عورت یا اپوزٹ جنڈرز تو قرآن نے تو یہ نہیں کہا قرآن نے یہ تو نہیں کہا نا کہ ہم نے تمہیں اسی پروسس کے تھرو بنایا ہے اب آپ کہیں گے نئی سر آپ معاملے کو ٹویسٹ کر رہے ہیں نئی ٹویسٹ نہیں کر رہے ہیں آپ سورہ یاسین اٹھا کے دیکھیں سورہ یاسین میں اللہ تعالی کیا فرماتا ہے سبحان اللہذی خونق الازواج کن لہا قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے بنائے جوڑے سب چیز کے اب اس کو پھر اللہ نے فردر ایکسپلین کیا اس فردر ایکسپلینیشن میں جانے سے پہلے نا میں آپ کو دو تین باتیں بتانا چاہتا ہوں اس کے بعد اس آیاء کو میں کمپلیٹ کروں گا دیکھیں میں نے آپ سے بات کیا تھا کہ ہرمافرڈائٹ کے بارے یہ سپیشیز ہوتی ہیں ایسی سپیشیز ہوتی ہیں ایک ہی ایک ہی ایک ہی سپیشیز کے اندر اچھا پھر ہوتے ہیں پارتھنوجینیشز وہ ایسی سپیشیز ہوتے ہیں جو ایسی سیکشیز ہوتے ہیں یا سیکسلس ہوتے ہیں تو ان دونوں کو لے کر لوگ جو ہے وہ قرآن کریم سے متعلق کہتے ہیں کہ قرآن میں تو اللہ نے جوڑے کا ذکر کیا اور یہاں پر ہمارے پاس یہ دو ایسی انٹیٹیز ہیں جو جوڑے نہیں رکھتی تو اس کا جواب سورہ یاسین میں موجود ہے اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرماتا ہے کہ ہم نے پیرز بنائے لیکن کیسے بنائے ان میں اللہ نے قسم بیان فرمائی تین قسمیں بیان فرمائی ہیں پیرز کی ایک فرمایا مِمَّا تُمْ بِتُ الْأَرْضِ یعنی وہ شئے جو زمین میں سے نکلتی ہیں ان کے اندر ہر وہ شئے داخل ہو گئی جس میں انسان بھی ہے کیونکہ انسان بھی مِمَّا خَلَقْنَاكُم وَفِيهَنْ وَعِيدُكُم وَمِنْهَا نُخْرِجُكُم اسی میں سے بنایا گیا ہے اسی میں لوٹائے جاؤ گے اسی میں سے کھڑے کیا جاؤ گے تمام ہیوانات ہر وہ شئے اس کلاسفیکیشن میں جو میل فی میل سے آتی ہے مورزِ وجود میں comes into existence through میل and female یہ ایک پہلی کیٹیگری ہو گئی دوسری کیٹیگری بھی اللہ نے یہی پہ بیان فرمائی وَمِنْ انفُسِهِم یعنی دونوں چیزیں ہم نے ایک ہی چیز کے اندر رکھ دی دونوں چیزیں ہم نے ایک ہی چیز کے اندر رکھ دی اسی کو تو آپ ہرموفرڈائٹ کہتے ہیں کہ میل and female organs ایک ہی جگہ رکھ دی ہے تو قرآن نے تو اس پر بھی بات کر لی اچھا تیسری چیز جس کو یہ اسیکسلس پیشی کہتے ہیں تو سورہ یاسین میں تیسری کیٹیگری میں اللہ فرماتا ہے وَمِمَّا لَا يَعْلَمُون ٹھیک ہے اور وہ بھی جن کے بارے میں تمہیں خبر نہیں ہوتی وہ ڈیفائن نہیں ہیں سیکسلس ہیں وہ تو ساری سپیشیز تو قرآن نے خود بیان کر دی لیکن یہ ساتھ میں ایکسپلین کیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ ان کے اندر جو ہے کوئی ریپروڈکٹف سائیکل ہی نہیں ہے اگر آپ ہرموفرڈائٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جس کے اندر ہی جو ہے میل ہے فی میل ہے دونوں چیزیں اسی کے اندر موجود ہیں تو پیر تو ہو گیا نا پیر تو ہو گیا اس کے اندر ہو گیا پیر باہر ہونے کے بجائے اچھا یہ جو پارثنوجینسز ہے یہ ایکشلی گریک زبان کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ورجن کرییشن اور it's a form of an asexual reproduction اور it is found in the females تو اس کے اندر یہ ہوتا کیا ہے کہ پلانٹس کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے اور بعض invertebrates میں بھی یہ چیز ہوتی ہے تو پروسس کیا ہے کہ growth and development of embryo without fertilization by a male کہ male کی مداخلت کے بغیر fertilization ہو جاتی ہے اچھا جہاں تک invertebrate animal species کا تعلق ہے تو اس کے اندر ایک بڑی لمبی فیرست ہے اس کے اندر کچھ مکھیوں کی اقسام بھی ہیں اس کے اندر کچھ بچھوں کی اقسام بھی ہیں اسی طرح جو ہے واسپس ہیں کچھ اچھا صرف یہ بات invertebrates کے ساتھ نہیں ہیں vertebrates میں بھی کچھ ایسے ہیں مثال کے طور پہ کچھ ایسے reptiles ہیں کچھ ایسی مچھلیاں ہیں کچھ ایسی sharks ہیں جن کے اندر جو ہے وہ parthenogenesis آپ کو مل جاتا ہے اچھا ساتھی ساتھ parthenogenesis جو ہے وہ کچھ species میں naturally اکر بھی ہوتا ہے اور اس کی list جو ہے وہ لمبی بھی ہوتی رہتی ہے مختلف اور چیزیں اس میں ایڈ ہوتی رہتی ہیں بعض fishes بعض amphibians بائض reptiles اس کے اندر ایڈ ہوتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں یہ بھی پتہ جلتا ہے کہ اس کے اندر مزید classification یہ بھی ہے کہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں which exhibit differing forms of asexual reproduction کیونکہ یہ parthogenesis جو ہے وہ asexual یا sexless جو ہے form of reproduction ہے تو اس کے اندر بعض تو parthenogenesis کے underfall ہوتے ہیں بعض جو ہے وہ gynogenesis کے اندر fall ہوتے ہیں اور بعض جو ہے وہ hybridiogenesis کے اندر fall ہوتے ہیں اچھا وہ جو ہے incomplete form of parthogenesis ہوتی ہے بارال جو معاملہ بھی ہو تو جو offspring آگے پیدا ہوتا ہے of parthogenesis وہ female ہوگا اگر جو ہے دو like chromosome جو ہے وہ determine کریں گے کہ وہ female sex ہو جو کے xy sex determination system ہوتا ہے but یہ بھی ہے کہ وہ male بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ if two like chromosome determine کہ وہ male ہو جو کے zy sex determination system سے پتا جلتا ہے zw sex determination system سے پتا جلتا ہے تو یہ جو ہے اس طرح جو ہے یہ process جو ہے وہ involve کرتا ہے مختلف چیزوں کو جس کے اندر ایک sex آگے define ہو سکتا ہے اچھا parthogenesis جو ہے وہ parthogenesis اس طرح بھی موریز وجود میں آتا ہے بعض دفعہ کے جو opposite gender ہوتا وہ near vicinity میں نہیں موجود ہوتا تو اس صورت حال میں بھی یہ parthogenesis جو ہے وہ موریز وجود میں آجاتا ہے اور جب males available ہوں تو پھر females جو ہیں وہ میٹ کے تھو males کے ساتھ پھر next generation of offsprings پڑیوز کرتی ہیں دوبارہ سائنٹس بھی اس کے اندر 100% شور نہیں ہیں they are still not able to unlock all of species تو اب یہ بھی ہے کہ یہ 100% to a sexual نہیں ہیں کیونکہ ان میں بھی آگے male and female offsprings پیدا ہوتی ہیں تو کہنے کا مقصد یہ کہ قرآن تو مختلف قامات پر مختلف چیزوں کو واضح کرتا ہے لیکن افسوس ہمارے ہاں لوگ ایک ہی بات کو پکڑ لیتے ہیں کسی بھی ایک آیہ مبارکہ کو اٹھا لیتے ہیں قرآن کو مکمل طور پر نہیں دیکھتے اور نتیجتا قرآن پر اعتراض کر بیٹھ سہیں لیکن جب حق ان پر اوپن ہوتا ہے تو ان میں سے بعض لوگ پھر طائب ہو کر ایمان بھی لے آتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھتے لیک شیئر وبرکاتہ وبرکاتہ سیاسات قدری